موسیقی نمشہار ستمیب کے خبر دن بر میں آپ کا سواگتہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ انکیت ماتھو چلیے بلیڈنگ کی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی ہیڈلائن سے چھوٹی سادڑی میں جاگیر گاؤں میں پندرہ کھیتوں اور کھوو پر لاکھوں کی ہوئی چوری کسانوں نے تھانے میں درج کروائی اپنی ریپورٹ جائپور میں ناراہین سیوہ سنسان کی اور سے دیویانگو کا ٹیلنڈ شو کلاکار سودا چندرن کرے کی کارگرم میں شرکت پیلی بھیت میں پریمی کا ستنگ آ کر یوک نے لگایا فندہ شیدر کی ایک یوٹی سے سوہلال کا چل رہا تھا پریم پرسند لکھناوں میں کاسکا جمیل ڈکیتوں نے ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کی ہتھیا اس گھٹنا سے گرامینوں نے یاتایات کر دیا بادی اور اب خبریں وفتار سے ماملہ سنگھ رولی گرام کرامی مارا تھانا کا پیڑیت کے بتا ہے انسار جمین کے لالچ میں آپس میں چاچا اور بھتیجہ بڑھ گئے جس کے کاران سوریش سنگھ نامک ماسوم کو اسی کے چاچا کے دوارہ پہلے تو مارا گیا بعد میں وہیں کے پاس میں ہی کھڑی موٹر سائیکل میں آگ لگا دی جب سوریش اپنی گاڑی میں لگی آگ کو بجانے گیا تو اس کے چاچا نے اسے بھی آگ میں دھکے لگیا لیکن بہا سے وہ موقع دیکھ کر بھاگ نکلا وہیں بتایا گیا کہ آئے دن ایسی کئی گھتنا یہاں سالوں سے ہو رہی ہے یا تک کہ جب سوریش تھانے میں ریپورٹ دچ کروانے گیا تو وہاں پر کاریارت کرمچانیوں نے ریپورٹ میں اسی کو فسانے کی ساجش کی گئے جمین تو نہیں دلا سکے تو اُلٹا بیان دلا دیا نیای کے لیے دردر بھٹک رہا ہے پیڑیت انیہ پارواری سجسیوں نے کہا کہ وہ اکیلا پاکر پتا کی سمس سمپتی کو اپنے نام کروانا چاہتا ہے جو چند پیسے کے لالچ میں آج ایک ماسوم 26 سال کے یوک کو اور اس کی پتنی کے ساتھ چاچا کے بھے سے اپنے گھر سے نہیں گیا آدینیم میں لکھا ہے کہ سمس سے پیسے سمپتی میں سبھی بھائیوں کا برابر برابر بٹوارا ہوتا ہے موسیقی جی میں چاپا کھو دانے کے لیے مصین بھولایا تھا میرے چاچا موتی لال نے جھگڑا لڑائی دیواد کر کے مصین کو بھگا دیئے اس کے بعد مار پیٹ کر دیئے مار پیٹ کرنے کے بعد میرے بائیک نے آگ لگا دیئے آگ لگانے کے بعد ہم کو مارنے کے لیے بھگایا اس کے بعد ہم نے کچھ بھی بھگ گئے تھے اس کے بعد وہ کیا کیے میرے بائیک نے آگ لگا دیئے اور میں ضرور سے کھڑا ہوتے دیکھ رہا تھا لیکن در مارنے کے وجہ سے ہم وہاں نجدگی میں نہیں گئے ہونے وقت پا نہیں تو جان مار دیئے ہوتے لیے دھمکی بھی دیئے کہ آج تمہارے بائیک میں آگ لگا رہے ہیں تو کل تمہارے بھر میں بھی آگ لگا دیں گے اس کے بعد ہم مارا تھانا گئے آبیدن دیئے آبیدن میں لکھوا رہے ہیں میرے چاچا مطلال پتنی گینگ ہوتی انگیرہ انکیتا دیپک و سیا رام یہ سب لوگ موجود تھے اور اس نے گھیر کر ہم لوگوں کو دھوڑا دھوڑا کر مارنے لگے مارنے کے بعد ہم لوگ وہاں سے بھی دور جانے گئے سرطانسلی کا دکاری نے بولا کہ تم اپنے بائید میں خود کا آگ لگا کے اتروں کو پھتانے کے لیے بول رہے ہو اتر پردیش کے لکھنوں میں آسپاس کے جلوں میں سکروار سبحہ تیج دھوڑ نکلنے سے تاپمان میں اجافہ ہوا موسم ویباغ نے آنے والے دنوں میں تاپمان میں اور وردی ہونے کے آثار جتا ہے اتر پردیش موسم ویباغ کے نردیشک کیا گیا بائید جائے گا ہو گئی اس کے بعد ڈاکیت قیمتی سامان کے ساتھ فرار ہو گئے اس گھٹنا سے 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 شکروعار کو مکھے سالج پر یادیات بازیت کر دیا پولیس پر پتھے باز کرنے لگے پولیس کو بھیڑ کو تیتر بھتر کرنے اور شوو کو کبجے میں لینے کے لیے آنسو گیس کے گولے دالنے پڑے اس دوران کئی میڈیا کرمی بھی غیل ہو گئے گھٹنا سے گھٹنا سے گھٹنا پر پہنچے پولیس عدیشک پیوش شریف آستاو نے کہا کہ پیڑیس پریوار کے کچھ حدث سے اسپتال میں گمبیر ہے جودپور کے اکھڑن ادھکاری چندر شکر بھنڈاری دوارہ شیرگڑ مکھیالے پر یادیات ویوستہ کی جانچ کی گئی جس میں کارالے سینک کلیان عباد کے آگے ایک مال وہان پک اپ آر جے پندرہ جی آٹ سو انسٹھ ملا جس میں یادری لوڈیڈ ہو کر بیٹھے ہوئے پائے گئے ایسی لاپروائی دیکھ اپخڑن ادھکاری نے وہان چالک سے پوشتاج کر لتار لگائی اکتوان پولیس کشٹڑی کو سوپا گیا ہے اور وہان چالک کے خلاف کارروائی کی جائے گی اپخڑن ادھکاری نے بتایا کہ سولپ جاتا ہے ہی تو بنا گئے نیاموں کی پانلہ نہیں کرنے پر سخت کارروائی کی جاتی ہے چورو میں نرے گا کارروائی کو نا اپنی مانگو کو لے کر ایسی دی ایم شویتا کوچور کو مکشہ منتری کے نام جی پن سوپا ہے اس سے پہلے نرے گا کارروائی کلکٹریٹ کے آگے گیارہ دن سے دھرنے پر بیٹھے تھے اور آج اندرمانی پارک سے مون جولوس نکالتے ہوئے کلکٹریٹ پہنچے جی پن میں بتایا گیا کی ایس ایس آر بھرتی اور ایل ڈی سی دو جار تیرہ کے سمبنج میں نرے گا کارروائی کو کا دھرنا جاری ہے جب تک مانگے نہیں مانی جاتی تب تک دھرنے پر ہی بیٹھے رہیں گے ڈی سی دو جار تیرہ میں ماندرہ پتو پر پرتی نکلی تھی وہ سرکار نے 3 جولائی 2017 کو ویڈرو کر لی جو کی نیائے پون نہیں ہے ہماری مکھے مانگیا گی اس پرتی کو پاپس جندہ کیا جائے اور ایلی سی پرتی کے سمپون پتو پر پرتی کی جائے کیا نام آپ کو سرونکو مارینوہ چلا دیکھیں مہاندرہ کا کارمکشن چورو موسیقی 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 نے اپنے ہاتھوں سے پرینڈا لگا چا اور پیاؤ کا اوڈھٹنگرگی پرینڈوں اور پیاؤ کو پوری طرح سے بھاجپا میں بنایا گیا ہے شبارم کے موقع پر سی ایم راجے نے جمہار سرکل پارک میں کمل پرینڈے لگائے گئے وہی ائرپوس روڈ پر کمل پیاؤ کا اوڈھٹنگرگی خاص بات یہ رہی کہ پرینڈے اور پیاؤ دونوں کو بھاجپا میں بنایا گیا ہے دونوں کو بھاجپا کے جھنڈے کے رنگ اور کمل چن ستیار کیا گیا ہے تیرہ مائی تک جائپور شہر کے اکرانوں میں باڑوں میں اسی طرح پیاؤ اور پرینڈے لگائے جائیں گے آج جو جو جوان سرکل میں کام ہو رہا ہے وہ مانی بسندرہ جی راجی کے نتیب میں ہو رہا ہے آج پرینڈے لگائے گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پرینڈے یہ پانی ڈالنے کے لیے ہیں جو جانور آج کافی گرمی پڑ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتی گرمی پڑ رہی ہے دھوک کی وجہ سے اس وجہ سے یہ پرینڈے لگائے گئے ہیں تو ہم سب کوشی کریں جیپور واشنی کی جیدہ سے زیادہ پرینڈے لگائیں اور جانوروں کے لیے ہی تک میں کام پر ہیں اور بھرنے کی وجہستہ بھی کی جائے نام بتا دیم جیپور میں آج جہوار کلا کینڈر میں آج بال کلاکاروں کی اور سے چٹر کلا پردشنی کا ایوجین کیا گیا بچوں نے دیم پردویتکار کارکرم کی شروعات کی گئی انسٹیوٹ کے ادھیاک شنیتو گمہت نے بتایا کہ پردشنی میں آئل پینٹنگ، وارٹر کلر پینٹنگ، ایک ریلیگ پینٹنگ، کلے پینٹنگ، کریٹیو پینٹنگ، آج سے سمبندی چٹر لگائے گئے ہیں پردشنی میں شہر اور آس پاس کے علاقوں کے لوگوں نے جمدر نفت رہا ہے اور یہ پردشنی 13 ماہ تک چلے گی موسیقی موسیقی تو کراسیز ڈالایا تبیگ کی مطلب پرائز ملا اینٹراشنل فرس پرائز ملا and then you know I have experienced a lot اچھا تھا میرا experience اچھا تھا میں نے بہت سیکھا جیسے ابھی اب دیرے دیرے کانلس پر پینٹنگ شروع ہوئی ہے میری اب اس کے بات سائے اچھا تھا اچھا تھا نام بتا دیجی نام بتا دیجی کتے کا کماؤت جاپور سے ہیں بار ابھی ہم تک یارہ سال سے پھونا رہ رہے ہیں تو میرے جو بچے ہیں انہوں نے یہاں پر جاپور میں exhibition لگائی ہیں اور کماؤت جنمنگل سیوہ ڈرسٹ ہے ان کے سو جنے سے ان لوگوں نے یہ exhibition انہوں نے organise کیا کتنے دن تک چلے یہ گیارہ بارہ تیرہ تین دن کے لیے جاپور میں exhibition ہے جوار کلا کے انگر میں اور ان کی جو پینٹنگ سے وہ پوسٹر پینٹنگ کی سکیچنگ اور اولپنٹ ایسے تینوں طریقے کی فینٹنگ سے رو نہیں ہے پلی بیٹ میں تھانا نیوریا کے گاؤں بھروما میں ایک یوک نے اپنی پریمی کا سے تنگ آ کر اپنی جیوہ لیلا سماس کر لی یہاں پیتا کی تحریر کے انسار شیطر کے ہی ایک یوٹی سے سوہن لال کا پریم پرسنگ کا معاملہ چل رہا تھا جس کے چلتے کئی بار تھانے میں یوٹی کے پیتا نے فیصلہ کیا تھا لیکن یوٹی یوک سے فون پر بلیک میلنگ کر روپے ایٹ کر لیا کرتی تھی سوہن لال جن سیوہ کیندر کے ساتھ بینک اور بڑھوزہ بینک مطر کا کارک کرتا تھا یوٹ کے پیتا انپرکاس میں تحریر میں کہا کہ اس کے پتر سوہن لال کی شادی دو ورش پور سوہن لال دیوی پتری ویرپال گرام بیدی پور تھانا گجرولا کے ساتھ ہوئی تھی دونوں لوگ موہد تک جیون ویپن کر رہے تھے خوش سمائے پہلے شیطر کی ایک لڑکی کی بات سامنے آئی تھی اور لڑکی دوارا بلیک میلنگ کیا جا رہا تھا وی آئے دن روپیہ مانگتی رہتی تھی خوش سمائے پہلے پرکران میں سمجھوتا ہو گیا تھا لڑکی کے پتا کی مانگ پر مرتک سوہان لال کے پتا نے ایک لاکھ روپے بھی دے دیئے تھے اب آروپ ہے کہ دوبارہ سے لڑکی اور لڑکے لڑکی کے پتا منہور لال منہور لال ارجون سنگھ پیارے اس کے پتر اور اس سے آٹھ لاکھ روپے اور روپے نہ دینے پر دونوں کو جان سے ماننے کی دھمکی دے رہے تھے مرتک کے پتا منہور لال دودھرام اور پریمیکا کی بوہ شہادارہ گرام منڈاریا اور ایک میدنا کی رشتدار کے سنلپتہ کے بعد کہیں جس کے چلتے مرتک سون لال کو مانسی گروپ سے پتاڑک کیا گیا اور وہ اس نے دوپٹے سے فندہ لگا کر اپنے جیون لیلا سمائپ کر لی جیپور میں ناران سیوہ سمسطان کی اور سے دیویانگو کا فیشن شو اور ٹیلنٹ شو آئے جیت ہوگا پچھلے 32 ورشوں سے دیویانگو کی نشل چکھسا ساہیتا اور اسکولی بچوں کا کارٹے کرم جیسی سامگریوں کو دیویانگ جنوں کے جیون میں خوشیوں کے رنگ بھرنے کا کام کرتا ہے ناران سیوہ سمسطان آپ کو بتا دے کہ یہ ہے دیویانگو کا فیشن شو جیپور میں 20 مائی 2018 کو رویندر منچ پر آئے جت کیا جائے گا ناران سیوہ سمسطان کی پروقتہ اونپال سنگھ نے بتایا کہ کارٹے کرم میں سمسطان، عبدیقش، سیوک پرشانت اور سو پرسید نتیانگھنہ اور فلمکار سودا چندرن کی وشیش روپ میں اپسیت ہی ہوگی شام سات بجے سے کارٹے کرم شروع ہوگا کل چار شریڑیوں میں دیویانگ سہ بھاگی پرسیدی دیں گے بھیلچیئر بیسا کی کیلی پر آٹیفیشل میں شامل ہے آپ کو بتا دے کہ سمسطان کی اور سے دیویانگ جنہوں کو نشل کو آپریشن کرائے جاتا ہے بلکی جیون کو سکم بنانے کے لیے انہیں روزگار کے نئے نئے افسر بھی مہیا کرائے جاتے ہیں مہیا کرتے ہیں کام سیکھتا ہے کوئی موبائل ریپیرنگ کا کورس کرتا ہے کوئی سلائی مشین کا کورس کرتا ہے اور اس کے بعد دید ان کے گھر والوں کی اچھا ہوتی ہے تو ان کا بیوہ بھی کرویا جاتا ہے اور قریبا ان 32 سالوں میں تیس دیویانگ بیوہ ہو چکے ہیں جس میں الگ بھاگ چودہ پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کی گھرستی بسائی جا چکی ہے اب نارائن سے بہت سارے بچے ایسے بھی آئے جو ایکسٹرہ ٹیلینٹیڈ تھے کوئی گاتا بہت اچھا تھا کوئی ڈانس بہت اچھا کرتا تھا کسی کا آپریشن نہیں ہوا لیکن اس کی بوڈی بیلڈنگ بہت اچھی تھی کوئی جس نے سلائی مشین کا کورس کیا وہ نورمل کپڑوں کے ساتھ ساتھ ڈیزائنگ کپڑے بہت اچھے سے بنا سکتا تھا تو ہر سال جب پورا وشو تین دسمبر کو وشو دیویان دیوست مناتا ہے تو نارائن سیوہ سنسان کے جو ادھیاکشن سیوہ پرشان بھییا انہوں نے سوچا کہ اس بار سے 2017 سے ہم نے یہ شروع کیا کہ ہم دیویانگوں کا ٹیلینٹ شو سٹارٹ کرتے ہیں جو نارائن سیوہ میں بچے آتے ہیں اور نارائن سیوہ کے بہار سے بھی جو ایسے بچے ہیں جو ٹیلینٹیڈ ہیں کسی نے کسی ویدھا میں پارنگت ہیں بڑے ہنروند ہیں ان بچوں کو ہم ایک منچ پردان کریں گے ہریانہ کے پنچکولوں میں شرم اور روجگاہ راجعے منتری نایاب سنگھ سینی نے کہا کہ بھدوان نہ کیول ہمیں شکتی پردان کی ہے بلکہ ہم ساماج کے گریب طبقے کے لوگوں کے اتھان کے لیے کچھ کار رہ کر سکیں جب ہم کسی کے بھلے کے لیے کار رہ کرتے ہیں تو اس سمعہ آتما کو سکھ اور سنتوشتی کا انوبہ ہوتا ہے پرامپیتا پرماتما نے کیول ہمیں کابل بنا ہے کہ ہم اپنی کالم کے مدد سے مجدور لوگوں کے لیے ہیتھ میں کار کر سکیں سینی پنچکولا کے سیکٹر 14 اسٹی کسان بھون میں شرم ویباق دوارہ ایجی سمکشہ بیٹھے کی عدیشتہ کرتے ہیں عدیکاریوں کا آوشک دشا نردیش دے رہے تھے انہوں نے ویباق کے مادیم سے راج سرکار کی چلائے جا رہی ویبین سماج کلیان اسکیموں کا نشطہ لگن اور ایمانداری کے ساتھ پراتمکتہ کے ساتھ لاغو کرنے کے نردیش بھی دیئے تاکہ سماجی رہتے پاتر ویبین اسکیموں کو پرات کر سکے مومبائی میں بولیوڈ فلموں کی مشہور ایکٹرس شریدیوی کی موت کی جانچ کی مانگ کرنے والی یاچکہ کو سپریم کورٹ نے شکروعار کو خارج کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس معاملے میں دکل نہیں دے گا یاچکہ کرتا نے شریدیوی کی موت کی حالاتوں کو سنگدیت پتاتے ہوئے جانچ کی مانگ کی تھی یاچکہ ایک فلم ڈائریکٹر سنیل سنگ نے دائر کی تھی یاچکہ میں کہا گیا کہ جن سنگدیت حالت میں دوبائی میں شریدیوی کی موت ہوئی اس کے جانچ بہت جروری ہے اب بھی شریدیوی کی موت سے جڑے کئی سوالوں کا جواب نہیں مل پایا ہے جس پر کورٹ کے ڈاکھل کی جرورت ہے فلم ڈائریکٹر اور یاچکہ کرتا سنیل سنگھ نے اپنی یاچکہ میں کہا کہ شریدیوی کی موت کے دوران وہ دوبائی میں ہی تھے اور دوستوں سے سوچنا ملتے ہی سب سے پہلے وہ شریدیوی کے ہوتل اور پھر اس اسپتال گئے جہاں شریدیوی کو لے جائے گیا تھا اسپتال کے لوگوں سے باتچیت میں انہیں پتا چلا کہ شریدیوی کو جب اسپتال لے جا رہا تھا تو وہ اس وقت بے ہوش تھی لیکن تب بھی ان کے پتی بونی کپر انہیں اسپتال لے کر نہیں گئے یاچکہ میں یہ بھی کہا گیا کہ دوبائی پولیس نے بھی موت پر سندے جتایا تھا لیکن بھارتے دوتاواس کے دخل کے بعد آئینن فائنال میں کیسے کیس کو بند کر دیا اور شریدیوی کے شو کو بھارت بھی دیا گیا یاچکہ کرتا نیدیشک سنیل سنگھ کی اور سے سپریم کورٹ میں کہا کہ شریدیوی کے نام پر اومان میں دو سو چالیس کروڑ کا بیمہ تھا اور شرط یہ تھی کہ اگر ان کی موت یو اے ای میں ہوتی ہے تو یہ رقم پریوار کو ملے گی شری راشتری راجپورٹ کنڈی سینر راجے سرکار کے خلاف وادہ خلاف ہی کے آروپ لگائے انہوں نے کہا کہ سکھدیو سنگھ گولا ماری اور سورج پال اممو کے نیترت میں یہ کارکرم آج کی گئی آج پریس آردہ میں راجپورٹ نیتاؤ یو آؤ پر لگے مقدمے کو واپس نہ لینے کے وشے پر اپنی کڑی نارض کی جاہی کی اور کہا کہ ہم راجے سرکار کو ہماری مانگو پر بات چیت کرنے کے لیے کے وال سات دن کا آلٹی میٹم دے رہے اور یاد ایسا نہیں ہوا تو آگامی 20 ماہ سے پورے مقدمے میں پردیش سرکار سبھی کے مقدمے واپس لے سکتی ہے تو راجپوت نیتاؤں سے جڑے ماملے کیوں نہیں اس پریس وارتہ میں آنج پال ماملے میں راج سرکار اور راجپوت سماج کے بھی سمجھو تھا راجپوت نیتاؤں کو نوٹس سما کر انہیں جیل میں ڈالنے تیاری جیسے موندوں کو پریس کے سامنے رکھتے ہوئے سرکار کے پرتی اپنی کڑی ناراض کی جاہید کی ہے راجپوت کنڈی سینہ نے نیڈنے لیا کہ اب چلد ہی وہ پردیش کی ان تمام اس ستیتیوں کو لے پردان منتری اور بھاشپا عدیقش امیش شاہ سے بھاڑی سپیس وارتہ مانی جا رہی ہے سورج پال سنگ امیش نے سرکار کو ساپ ساپ سیدھ شفتوں میں بھسند راجے کو چنوٹی دے ڈیڑا لیے نوٹیس یہ بھیجا گیا تھا کہ آپ تین لوگ آ کر کے یہ جس جب آپ ایک طرف سی بی آئی کو مگد میں دے رہے ہو ایک طرف سی بی سی آئی ڈی سے نوٹیس بھیجوہ رہے ہو یہ مطول دبلنے اور کچھلنے کی نیتی ہے اور ابھی جیسے ہم مجھے نے کہا کہ جو مدد ہیں ان سے دھیان بھٹکانے کے لیے پرکندے یہ سرکار اپنا رہی میں جیل سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں جیل مجھے کل بیجتے ہوئے آج بیج دوں پر جو آرکشن ہا ہو ہمیں آرثی گادار پر چاہیے تو چاہیے جو سرکار نے ہمارے ساتھ سمجھوٹا کیا تھا آنال پال جی فرجی انکاؤنٹر کے بعد اس مقدمے جو سمجھوٹا سرکار نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس کو لاغو کرے آنال پال جی کے پریوار کو مکھے دارہ میں لے آئے جیتنے بھی راجستان میں یواؤں کے اوپر جھوٹے مقدمے دلج کیا گئے تھے وہ واپس سرکار لے ہمیں بیس تاریخ سے ہم ایک سنبھا ستر پر پتلا دہین کریں گے اور لاکھوں پوس کار ہم یہاں راجستان سے پالان منتری اور بیجے پی کے راستی امید سا کو لکھیں گے کہ یہ جو راجستان کے اندر ہمیں دبلنے اور کچھلنے کا کام ہو رہا ہے وہ ہم سائن نہیں کریں گے ہم نے مکھے روپ سے مانگیں چطر سنگھ حتی کان ایک نابال بچے کو آپ کو پتا ہو گا ان لوگوں نے ان کاؤنٹر کا روپ دیا اس کے بعد آنند پال کے سیلنڈر ہونے کے باز اس کو ان کاؤنٹر کا روپ دیا اور آج سگدیو سنگھ کو کچلنے کے لیے گرپتاری کی بات کی جا رہی ہے میں کہ رہا ہوں کل گرپتار کرتے مجھے آج کرو پھر میرے سماج کو نیائے چاہیے میں کرنل بیسلا کو سن رہا تھا کیا کارن ہے جو کروڑی مل جی نے اتنا بڑا آنزل ان کھڑا کیا اور وہ بھاج پار کے ساتھ پردیس پرنامی جی اس میں کمپرومائز کرتے اس کمپرومائز کو پر امن نہیں ہوتا اس کے پیچھے کارن کیا ہے انہیک اینک ایسے راجستان کے اندر ہوئے جہاں پر سرکار نے لوگوں سے زیادہ کیا بات کی پر انتو سرکار پلتی کیوں اس کے پیچھے سوچنا پڑے کیا کیا ایسا تو نہیں کہ مہ بیٹی پلاننگ کر رکھ ہے کہ اس پردیس کے اندر کسی کو بھرنے مت دو یا اس سیکنڈ لیڈرشپ راجستان کے اندر چاہتے نہیں گزیندر سنگھ سکھاوت کا جو وشہ لیا آر تی کار ایکشن کے وشہ کو لے کر ہم لوگ چل رہے ہیں کون بھی وشہ ہاں پر جو بھی لے کے اٹھتا ہے اس کو دبانے کا پری یا سندر جی شریرام گھلاری پوس وان نے بتایا کہ دو دیو تی آم مقی کرن پر سرکشہ سمیتی سدسوی غبال عدی اور بال سندرکشن کے مددے پر جانکاری دے کر ان کا شمد وردن کیا جائے گا چھوٹی سادری میں پولیس کے لچر کارے پر چلتے ان دینوں چوروں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے اور ایک کے بعد ایک بارداز کو انجام دیکھ لوگوں کے نین اڑا رکھی ہے گروہ رات بھی چوروں نے نکٹ ورطی بمبور بگرام پنچائت ہڑ متیا جانگیر گاؤ دس کسانوں کے کھوے اور کھتوں میں دستک دی ہے اور وہاں سے کیوال شٹر پائپ اور انیہ سامان لے جانے میں سفل رہے شکروع خوبہ کسان اپنے کھت پر پچھوؤ کے لیے رنج کا لینے اور انیہ کارے کے لیے گئے تو کیبل کٹی ہوئی تھی پائپ اور رسیہ کے ٹکڑے کھتوں میں بکھرے بکھرے پڑے تھے یا دیکھ سنگ رہ گئے جیسے جیسے اس واردہ تی خبر گاؤں کے لوگوں کو پتا چلی تو وہ بھی اپنے کھتوں پر پہنچنا شروع ہو گئے وہ گرامینوں نے بتایا کہ شیطر میں پولیس دوارہ راتری میں گشت نہیں کی جا رہی ایسے وچوروں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں جیپور میں بہوجن سماج پارٹی کی اور سے سر سماج میں بھائی چار بنا و پردیش اس سری سماج اور آرطی پری ورطن اور ستہ پرابطی سنکلن رتی کا آئیو جن راجستان کے ناغور سے شروع کیا جائے گا 12 ماہی کو ناغور سے شروع ہونے رتی راتی راتی ستان میں بجرنے کے بعد 26 ماہی کو جیپور میں سماپر ہوگا اس رتی یاتر کو ادیش اور اس کے سائیوں جگ بس پا ودایق منوش کمار نیانگ لی ہوں اس کے سانکل یاترم میں سمویدان بچاؤ آرکشن بچاؤ کا نارہ بھی دیا جائے گا دو اپرے لو بھارت بند کے بچاؤ سرکاری نوکریوں میں آرکشن لاغو کرنے آل سانکھ اور مسلم سماج کو اتبڑن بند کرنے آرکشن اور آبادی کی عنوپات میں دین سائد کئی مانگ کو لے کر انہوں نے پردشن کیا جائے گا یہ بات سامنے رکھی راجستان میں بس پا کی سرکار بنے راجست سماج پارٹی دوارہ سرو سماج میں بھائی چارہ بناؤ پردش اسطری ابیہان کے تحت ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر سامنج وی آرث پرورتن ایون ستہ پرابتی سنکل پر رتھی آتر کا آیوجن بارے مائی دو ہزار اٹھارے کو ناغور سے پرارم ہو کر پورے راجستان میں ہوتے ہوئے چھبیس مائی دو ہزار اٹھارے کو جیپر میں سماج ہوگا فلال خبر دنبر میں باس اتنا ہی دیش پردیش کی تمام خبروں کے ساتھ ہمارے ساتھ بن رہی تب تک ہمیں دیجئے جل دیکھتے رہی فتح محمد